ناظرین اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھئے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن ایک طرف خوشبو سے موطر قبرے ہیں اور دوسری طرف یہ تصویر ایک طرف نہتے بے گناہ بچوں کا پاکیزہ خون ہے اور دوسری طرف یہ تصویر ایک طرف شہر اقتدار میں مسجد کے مناروں کے یلغار اور دوسری طرف یہ تصویر ایک طرف مدارس کی عمارتوں پر گولیوں کی ترتراہٹ ہے اور دوسری طرف یہ تصویر ایک طرف باپردہ نفوس کی چادر پامال ہوئی اور دوسری طرف یہ تصویر ایک طرف دارالخلافہ میں قرآن کریم کو جلایا گیا اور دوسری طرف یہ تصویر ایک طرف مدارس کی یلغار کو گرانے کی سازشیں اور دوسری طرف یہ تصویر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جب ایک طرف طاقت اور دوسری طرف نہتے قرآ اور قرآن پڑھنے والے بچے اور بچیاں تھی ایک طرف غرور اور دوسری طرف آجز نفوس اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہیں مگر یاد رہے یہ تصویر پیغام دے رہی ہے ان بے دین قوتوں کو کہ مجھ سے عبرت حاصل کیجئے یہ تصویر پیغام دے رہی ہے کہ مدارسوں مساجد کی طرف میلی نظریں مت اٹھائیے یہ تصویر پیغام دے رہی ہے کہ علماء کا احترام کیجئے یہ تصویر پیغام دے رہی ہے کہ ہر ظلم مشرے والا ہے اس کا پیغام ہے کہ تم مجھ جیسی کسی تقلیف میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہو ہر عروج کو زوال اور ہر ابتدا کی انتہا ہے اس لئے دعا ہے اللہ مساجد و مدارس اور علماء کی حفاظت فرمائے اور ان جیسے تمام ظالموں جابروں کو اللہ نشان عبرت بنائے اور رہتی دنیا تک یہ پیغام جاری کرتا رہے کہ جب تم دین سے ٹکراؤگے جب تم قرآن کو پامال کروگے اور جب تم دین پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے خون سے زمین کو رنگین کروگے تو تمہارا انجام یہی ہوگا رہتی دنیا تک تم زلت کا سوان بنے رہوگے اور لوگ تم پر جملے کستے رہیں گے اگر تمہیں عزت چاہیے دنیا کے اندر مقام و مرتبہ چاہیے تو قرآن اور آخر قرآن کی عزت کرنا سیکھو قرآن اور قرآن پڑھنے والے معصوم بچوں کی حفاظت کرنا سیکھو